نمستے دوستو میں ہم سب راتو چوہن اور آپ دیکھ رہے ہیں فیشن پوچ چینل دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس طلاب میں مچھلی پالن کرتے ہیں اس کو کلین نہیں کر پاتے کلین کرنے کا مین کارانے کی طلاب کو جب ساپ کیا جاتا ہے کلین کیا جاتا ہے تو اس میں مچھلی پالن اچھا ہوتا ہے تو اگر پرانا پانی رہ جائے اور اس کو باہر نہ فک پائیں یا پھر طلاب کو کلین نہیں کر پائے تو آپ کیا آپ اس طلاب میں مچھلی پالن کر سکتے ہیں یا پھر کون سا پروسیس جس کو کر کے آپ مچھلی پالن کر سکتے ہیں تو وہی چیز میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جسے آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے عام طور پر طلاب ساپ کرنے کا کچھ ریجن جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کیونکہ طلاب کو جو پرانا پانی ہے اس کو فیک دینے سے اچھا ہوتا ہے دوسرا چیز جو طلاب میں بہت بار ایسا مچھلی آ جاتی ہے جس مچھلی کو ہم کبھی کھیتی نہیں کرتے ہیں جیسے چندہ ہو گیا بلیا ہو گیا اس طرح کا کافی سارا مچھلی آئے جو دوسرا دوسرا مچھلی کو شتی پہنچاتی ہے تو اس کو کلین کرنا جروری ہو جاتا ہے نہیں تو ہمارا جو مچھلی ہے main جو مچھلی ہوتا ہے اس میں گروت نہیں ہوتا ہے اور اس کو کلین کرنے کے لئے اکثری طلاب کو سوکھا کر دیا جاتا ہے سوکھا کرنے کے بعد اس طلاب کا پانی کو فیک دیا جاتا ہے اور باقی سارا پروسس کر کے طلاب کو کلین کر کے نیا طریقے سے تیار کی جاتی ہے جس سے مچھلی پالن اچھا ہو تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ طلاب کا پانی باہر نہیں فیک پا رہے ہیں طلاب کو سوکھا نہیں کر پا رہے ہیں تو کچھ میڈیسین جو ہے اس کا استعمال کر کے آپ طلاب کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو میڈیسین ہے کافی چطہ ڈینجرہ سو سکتا ہے بہت خطرناک میڈیسین ہے تو اس کا صحیح اوپیوک کریں آپ اگر اس کا کوئی غلط اوپیوک کرتے ہیں تو اس کا ذیمہ دار آپ کو دھونگے تو دھیان سے دیکھیں اور سنیں تو یہ جو ٹیبلیٹ ہے یہ اصل میں ایک طرح کا پوائزن ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک اور جہریلا پوائزن ہے اس کو ماننے سے کیا ہوگا تلاب میں اوکسیجن کا کمی ہو جاتی ہے اور تلاب میں جو مچھلی ہے سب مر جائے گی تو اس کا استعمال اگر آپ تلاب میں کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آپ کا تلاب میں جو مین فیش ہے جس مچھلی کو فارمنگ کر رہے ہیں اس مچھلی کو اٹھا لینا ہوگا جتنا ہو سکے اٹھا لینا ہے اور تلاب کا پانی کو جو ہے گھٹا لینا ہوگا جتنا پانی کم رہے گا اسنا ہی یہ میڈیسین کام کرتی ہے اور آپ کا کھڑچا بھی اتنا ہی کمائے گا تو سب سے پہلے اس چیز کو کر لینا ہے اس کے بعد اس میڈیسین کو آپ اس تلاب میں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو اگر لگے تلاب میں ابھی مچھلی ہے جو مچھلی کو آپ کھیتی کریں تو جتنا ہو سکے دو بار تین بار چار بار دس بار یا تھوڑا پانی کٹا کے آپ اس مچھلی کو جرور ڈھٹا لیں کیونکہ آپ کو کوشش کرنا ہوگا جو مین مچھلی ہے وہ نہ مرے کوئی اس سے شتی نہ پہنچے تو اس میڈیسین کو استعمال کرنے سے کچھ شابدانی بھی آپ کو بڑھتنا ہوگا اس کا ڈوج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو ناک اور موک کو بہت اچھے سے باننے نہ ہوگا اگر اس کا گیس دورہ سا زیادہ آپ کھیچے لیتے ہیں تو آپ ترنتیوں ہاں پہ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں اتنا زیادہ خطرناک ہے اور یہ جو چیز ہے وہ ٹیبلٹ فارم میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں چھوٹا چھوٹا جو ٹیبلٹ ہے وہ اسی فارم میں آتی ہے اور اس ڈیبے کا جو پرائز ہے لگ بھگ ہزار روپے کا اسپاس ہو سکتا ہے الگ الگ جگہ میں الگ الگ پرائز ہوتا ہے سارے نو سو سے لے کے ایک ہزار بارہ سو اس طرح کا پرائز میں الگ الگ جگہ میں بکتا ہے یہ عام طور پہ جہاں پہ کھیرا مانے کا جائر ہے اور بکتا ہے جہاں پہ دبائی بکتا ہے وہاں پہ مل جاتا ہے یا پھر آپ آن لائن بھی سرچ کریں گے تو بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گا ابھی بات کرتے ہیں اس کا دوس کے بارے میں اس کو آپ جس دوس کے سے استعمال کریں گے وہ ہے وان سکوائر فیٹ میں یعنی ہائٹ چورائی لمبائی جو بھی ہے سب وان سکوائر فیٹ میں ہوگا تو ایک فیٹ بے ایک فیٹ ایک فیٹ ہونا چاہیے تو دو ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کو تلاب کو اچھے سے چاروں طرح سے ناپنا ہوگا اور پانی کو ناپنا ہوگا کتنا پانی ہے اس لئے میں نے بولا جتنا پانی کم ہوگا اتنا اچھا ہے پانی کو جتنا ہو سکے آپ گھٹا کے رکھیں اس سے ٹیبلیٹ کا جو جرورت ہوگا وہ اس کا کم جرورت ہوگا کئی بار ٹیبلیٹ جو ہے صحیح سے کام نہیں کرتی ہے کیونکہ خراب کوالیٹی کا ٹیبلیٹ بھی ہمیں ملتا ہے دوبلیٹ تو آپ کو کوشش کرنا ہوگا اچھا کوالیٹی کا ٹیبلیٹ استعمال کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس خراب کوالیٹی کا ٹیبلیٹ آ جاتی ہے تو اس کا ڈوز اور بھی زیادہ لگ سکتا ہے یا وان سکوائر فیٹ میں چار سے پاس ٹیبلیٹ کا بھی جرورت ہو سکتا ہے یہ آپ کو پتا چل جائے گا جب آپ اس کو استعمال کریں گے گھنٹہ بعد یا در گھنٹہ بعد آپ کو پتا چل جائے گا یہ صحیح سے کام کر رہی ہے یا نہیں اور اس کو استعمال کرنے کے لئے دھوپ کا ہونا بہت زیادہ جیروری ہے جیسے کی میں نے بتایا اس ٹیبلیٹ کے ایکشن بہت زیادہ ہے لیکن اس کا ایکشن پانی میں جانے کے بعد اگر دھوپ رہتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اچھا ریجل دیکھنے کو ملتا ہے اگر دھوپ نہیں ہے وہ ادھر خراب ہے ایسی حال میں تیبلیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا ریجلٹ آپ کو اچھا نہیں دیکھنے کو ملے گا تو استعمال کی بارے میں بھی اب میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور دھوپ میں استعمال کرنا ہے جس سے آپ پر ریجلٹ اچھا ملے گا اور اس کو استعمال کر کے آپ پرانا پانی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جتنا سارا مچھلی ہے سب مر جائے گی پرانا پانی کو اچھے سے ٹیٹمنٹ کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اس کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو کومن سیکشن میں جرور بتانا میں کوشش کرنوں گا اس کے بارے میں بھی آپ کو ٹیپس دینے کے لیے جس سے آپ پرانا پانی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اے ہی تھی جانکری جو میں نے آپ کو دے دیا اگر میرا جانکری اچھا لگا ہے تو لائک کر دینا ویڈیو کو چینل پر پہلی بنایا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تو دوستو آج کی ویڈیو اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیک ٹاپک کے ساتھ تب تک لیے میں سبرتو چون آپ سے بدا لیتا ہوں